اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹپ اینڈ ٹیکنیک کے سیشن نمبر فور کو یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور سیشن نمبر فور میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریشر سے نکال کر کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریشر سے نکال کر نائنٹی ایم سیگو سول کرنے تک پہنچ چکے تھے اب جو دس ایم سیگو رہے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رہے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں جو مارکنگ ہے نا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں جو نیگٹیو مارکنگ سنائے کہ اس سال جب وہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی لیکن ہم لاسٹ یئر کے مطابق اگر نیگٹیو مارکنگ ہے تو بھی کیا کرنا ہے اگر نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو دس ایم سیگو دکھے مار لو negative marking نہیں ہے تو 10 ام سے دکھے لگا لو شاید کچھ سری چلی جائے لیکن اگر negative marking ہے میں آپ کو بتا redeem negative marking ہوتی ہے 0.25% مطلب ہر 4 سوال غلط کرنے پر ہر 4 سوال غلط کرنے پر آپ کا ایک نمبر کیا کر دے جائے گا منس کر دے جائے گا اب ہر 4 سوال غلط کرنے پر آپ کا ایک نمبر منس کر دے جائے گا اب آپ کے جو آخری 10 سوال نے گئے اگر آپ کے 10 سوال آخری نے گئے اور اس 10 سوال کے آپ کو آنسر نہیں پتا لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ فلاں جا اس کے پانچ option ہے اے بی سی ڈی ای بھئی ایک mcq ہے اس کے پانچ option ہے نا تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں سے تین نہیں ہو سکتے ہیں تین نہیں ہو سکتے ہیں مجھے ان دونوں پر doubt ہے کہ یار یا تو اے ہے یا بی ہے مجھے ایک mcq میں مفرس گیا ہے اسے آخری دس صوال تھے jن کی مجھے answer نہیں پتا تھے لیکن مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ اس میں سے تین جو ہیں وہ اس کے answer نہیں ہو سکتے اس کے آنسر جو وہ کیا ہے یا تو A یا B ہے اب A یا B دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو اس کے صحیح ہونے کے چانس کتنے پرسن ہیں 50% کتنے ہیں 50% چانس ہیں کہ یہ صحیح ہو جائیں تو آپ نے کیا کہ ایسے دس سوال جو آخر کے لئے گئے تھے جس کے آنسر آپ کو معلوم نہیں تھے آپ کو معلوم ہے نیگرٹیو مارکنگ ہے لیکن آپ کو اتنا بتاتا کہ تین آپشن اس کے نہیں ہو سکتے یا تو اس کا آنسر ہے یا تو اس کا آنسر کیا ہے B ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ 50-50 چانس ہے یا تو صحیح ہوگا یا تو غلط ہوگا آپ نے ایسے دس سوال کیا کر لیا اٹیم کیا ہوا کچھ یوں کہ اس دس میں سے آپ کے پانچ MCQ صحیح ہو گئے اور پانچ MCQ کیا ہوگے غلط ہو گئے آپ نے اس دس کے جو ہے وہ گیم کھیلی چھوڑے نہیں ایک اسٹرن نے تو چھوڑ دیا آپ نے جو ہے وہ کیا کیا میمن بن کر سوچا آپ نے دیکھا کہ فائدہ کتروں تھی نقصان کتروں تھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ بھئی مجھے فائدہ کتنا ہو رہا ہے نقصان کتنا ہو رہا ہے آپ نے وہ دیکھا تو پانچ MCQ صحیح ہو گئے اس کے آپ کو پورے پانچ نمبر ملے اور جو پانچ MCQ جو آپ نے 50-50 کی گیم پر جو دعو کھیلا تھا وہ غلط ہو گئے تو آپ کا معلوم ہے ایک MCQ غلط کرنے پر 0.25 نمبر مائنس کر دی جائیں گے تو اس کا مطلب کیا وہ پانچ کا مطلب ہے کہ آپ کے نمبر کتنے مائنس ہوں گے منس 1.25 آپ کے نمبر کتنے ہو گئے منس 1.25 آپ کے کیا ہو گئے نمبر مائنس ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پانچ نمبر یہاں پورے ملے یہاں مائنس ہو رہے منس 1.25 اس میں سے آپ نے مائنس کیا تو آپ کو کتنے مل گئے 3.75 نمبر کیا ہو گئے مل گئے یہاں پہ بھی دیکھو فائدہ ہوگا نا نقصان کم ہو رہا ہے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو جب بھی MCQ میں 50-50 میں آپ کیا ہو جائیں پھر جائیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو اٹیم کرو اس کو اٹیم کرو کیونکہ اگر صحیح ہو گیا تو نمبر پورا ملنا ہے اور اگر غلط ہو گیا تو کیا ہو جائے گا مائنس 0.25 ہوگا تو اس بچے نے آخری کے ایک بچہ تھا جس نے آخری کے دس سوال چوائز میں چھوڑ دی ہے 90% لے کر آ گیا جبکہ دوسرا بچہ جو تھا وہ میمن بچہ تھا اور اس میمن بچے نے کیا دیکھا یہ دیکھا کہ فائدہ کتروں تھیری ہوئے نقصان کتروں تھیری ہوئے وہ ساری چیزیں اس سچویشن کو اس نے دیکھا اس نے دیکھا کہ بھائی اگر آدھے صحیح ہو جاتے ہیں اور آدھے غلط ہو جاتے ہیں تو فائدہ مجھے پورے پانچ نمبر کا ملے گا جبکہ نقصان جو مجھے ملے گا مائنس 1.25 کا ہوگا تو پانچ میں سے 1.25 کیا ہوئے مائنس ہوئے تو کتنا نمبر ملے 3.75 سے کیا ہوگا مزید مل گئے اور اس میمن بچے نے 90 صحیح کرنے کے بعد جو اس نے پرسنٹیج لی وہ 93.75 لی اور یہ وہ پرسنٹیج ہے جو کراچی میں آپ کو ٹاپ کروا سکتی ہے کسی بھی شہر پر آپ ابلائی کر رہے ہو یہ پرسنٹیج آپ کو کراچی میں سندھ بڑھ میں خیبر پکتون کوہ میں آپ کسی بھی پاکستان یا دنیا بر کی کسی بھی کمپیٹیٹیو ایکزام میں اپیر ہو رہے ہو یہ 93.75 آپ کو وہاں ٹاپ کروا دے گی جبکہ یہ بچہ تھا ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو گیا لیکن کراچی میں ٹاپ نہیں کیا کیوں ٹاپ نہیں کیا کیونکہ ایم سی گیو کا سیشن نمبر 4 اسے معلوم نہیں تھا اس سے اتنا پتا تھا جو ایم سی گیو آئے اسے کیسے اٹیم کرنے ہو جو نہیں ہے اسے کیا کر دو چھوڑ دو لیکن ایم سی گیو کے سیشن نمبر 4 میں میں نے آپ کو وہ ٹیکنیک بتائی کہ رسک کیسے کھلنا ہے اگر ایم سی گیو نہیں آ رہا ہو تو کون سے ایم سی گیو پر آپ نے جب رسک کھلنا اور کون سے پر نہیں اور اگر یاد دکھئے کہ پانچوں کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو تو پھر آپ اس کو چوائز میں شور ہوگے لیکن 50-50 والے ایم سی گیو ہوں اس کو اٹیم کرو کیونکہ نمبر آپ کو پورے 100% ملیں گے جبکہ نیگٹیو جو ہے وہ 25% مارکنگ ہے تو اس بچے نے جو ہے وہ 3.75 نمبر حاصل کر کے 90 میں اور سکور اپنا بڑھا لیا اور کناچی میں جا کر اس نے کیا کیا ٹاپ کیا اور اپنا ایڈمیشن حاصل کیا تو آپ کو یہ ایم سی گیو ٹپس اور ٹیکنیک کیسی لگی تو بیٹا آپ اپنے فیڈبیک میں کمنٹ میں ضرور لکھیں زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ تک یہ ویڈیو شیئر کریں یاد رہے کہ آپ کی یہ ٹپ اور ٹیکنیک کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ